اچھا یہ جو وہ مین کیٹاگری جو سٹارٹنگ میں ہم نے سلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ وہ کیٹاگری ہے جو ہم سٹارٹنگ میں اس کو سلیکٹ کریں ان کیٹاگری کے اندر ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے فیڈ بیک ہم ہمارا جو مین ابھی فوکس ہے نا وہ ہول سیل کے موڈل پہ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایسی پروڈک آپ نے چوز کرنی ہے ٹھیک ہے جس کے مینیمم مینیمم جو فیڈ بیک ہے نا وہ آپ کے ٹوینٹی پلاس ہونے چاہیے مینیمم جو مطلب لور لیمٹ ہے وہ ٹوینٹی 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 سے زیادہ ہونے چاہیے ہول سیل کی پروڈک کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے پہلے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے ریٹنگ آپ کو سمجھ آگئی کس میں آپ نے سٹارٹنگ میں کام کرنا ہے پھر آگے فیڈ بیک آگے کتنے فیڈ بیک مینیمم ہونے چاہیے ہیں ٹوینٹی یہ ساڑے ہم جو پیرامیٹر ہے ایمازون کے پیج پہ جا کے امپلیمنٹ کرتے ہیں ون بائی ون یہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک کرائیٹیریا رکھا ہے کہ کس کرائیٹیریا کو ہم نے فالو کرنا ہے جب بھی بھی اپنی پروڈیکٹ کی سیلیکشن ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کی جو سیلز ہیں ٹھیک ہے ایمازون سٹینڈ پر منٹ ٹھیک ہے یہ ایسی پروڈیک آپ نے چوز کرنی ہے جس کی مینیمم جو سیلز ہے وہ مہینے کے پچاس یونٹ سیل ہونے چاہیے مینیمم جو ٹھیک ہے فورٹی بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ لوگوں نے کرائیٹیریہ سیٹ کلے پچاس یونٹ مینیمم آپ کے سیلز ہونے چاہیے ہم سیل کیسے ملوم کریں گے وہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں کرائیٹیریہ پاس انڈرسینڈ کر لیں پھر ون بائی ون ہم فیکٹر اپلائی کریں گے اور اس پروڈکٹ پہ جائے ٹھیک ہو گیا سب بیسیکلی یہ جو دو پیرامیٹر یہ تین جو فیڈ بیک ہے نا اس کے بعد میں نے بتایا جو سیلز ہوگی سیلز کے بعد آپ ریونیو بھی آ جائیں اگر میں ریونیو کی بات کر روپ ہوں اس کو یہاں رکھتے ہیں یہ یہاں فٹ آئے گا ٹھیک ہے اچھا سیلز آگی سیلز کے بعد ریونیو کا مطلب ہوتا ہے فارج جو چیز آپ کی سیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے سیل ہو رہی ہے اس کی مینیمم جو آپ کا وہ لسٹنگ جو ہے کم 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 ایک ہزار سے لے کے پندرہ سو ایک ہزار سے لے کے پندرہ سو جو ڈالر ہے ایک ہزار سے لے کے پندرہ سو ڈالر جو ہے وہ لسٹنگ آپ کا مینیمم جو ہے ریونیو جنریٹ کرے فارج آپ نے ایک پروڈک لسٹ کی آپ نے اس کی سیلز سیک کر لی سیلز جو مینیمم ہے اس کی پچاس یونٹ ہونی تھی ہے اب وہ پچاس یونٹ کے گینس آپ کو ایک اور کالم نظر آگا ہم ابھی ٹولز پہ جاتے ہیں وہاں پہ اس کی مینیمم جو ہے ایک ہزار سے لے کے پندرہ سو وہ لسٹنگ پیسہ بنا رہی ہو ایسی پروڈک کو سیلیکٹ کر لینا ہے ویڈ رسپیکٹ ٹو جو ہے ریونیو پر منس ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں جو اگلا پیرامیٹر ہے وہ ہے آپ کا بائی بوکس کی روٹیشن بائی بوکس کا اچھا بائی بوکس جو نئے بند ہیں ان کے لیے کیونکہ یہ چیزیں ہیں میں بتا دیتا ہوں بائی بوکس کا میں نے اگزیمپل کوڈ کی تھی کہ جیسے ایک دکان یہ کمرہ ہے میں نے سیل کرنا ہے کسی بندے کو اس کی میں نے سٹارٹنگ میں بولی پانچ لاکھ لگا دیئے تین بندے آتے ہیں ہر بندے نے ایک انہیں پانچ لاکھ کہا ایک انہیں چھے کہا دیا ایک انہیں ساتھ کہا دیا اب میں ساتھ پہ جا کے کاؤنٹنگ شروع کروں گا دستہ کا اگر کسی بندے ایک بندے نہیں ساتھ لگایا ہوگا تو وہ بولی اس کو بولی ون کر جائے گا ایسا ہی ہے تو یہاں بے بھی ایمازون پہ بھی جب پروڈک بک رہی ہوتی ہیں تو ایک بندہ نہیں ہول سیل میں دس بندے پانچ بندے تین بندے سیل کر رہے ہوتے ہیں اب وہ بولی کس کو ملے گی جس کی پروڈک کی پرائیس سب سے کم ہوگی ٹھیک ہے دیکھو نا ایک چیز سیل ہو رہی ہے کسٹمر آتا ہے تین کسٹمر آگئے کسٹمر کا پوائنٹ کس پہ جائے گا جس کی چیز سیم ہی ہے لیکن سستی کون بیج رہا کسٹمر اس کے پاس جا گا گے گرے گا ٹھیک ہے تو اس بیس پہ ایمازون آپ کو بولی ون کرواتا ہے جیسے وہ بولی ون کرنے کو ہم بائی بوکس کو ون کرنا کہتے ہیں بائی بوکس ون کرنا اس بولی کو بائی بوکس بیسیکلی کہتے ہیں یہ ہم جا کے ٹولز پہ چیک کرتے کیسے ہمیں پتا چلے گا ٹھیک ہو گیا ابھی ایڈا سپورٹ یہ کر لیں پچھل ایکچل میں بہت بڑی ڈٹیل میں بتایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ایمازون کی پریزنس یا ایبسنس جو ہے ٹھیک ہے ایسی لسٹنگ سے ہم نے ہمیشہ وائیڈ کرنا ہے ہول سیل کے اندر جس میں ایمازون اگزسٹ کرتا ہے یعنی ایک پروڈکٹ ہے اس کو باقی لوگ بیچ رہے ہیں مختلف سیلرز اپنے اپنے نام سے اگر اس لسٹنگ کے اندر ایمازون خود بھی اس کو سیل کر رہا ہے تو آپ نے اس سے وائیڈ کرنا ہے ریزن ریزن یہ ہے کہ ہم ایمازون کی پرائیس کو میچ نہیں کر سکتے اگر ایک چیز ہم دس میں بیچ رہے ہیں ایمازون دس میں بیچ رہا ہے وہی چیز تو ہمیں آٹھ میں ملی ہوگی یا نو میں ملی ہوگی پھر ہمارے اس پر ایکسپینسز بھی آئے ہوں گے ٹھیک ہے آنے جانے کا چیز لانے کا پھر کسی ویر اس میں رکھوانے کھرچہ تو پڑ رہا ہے نا وہی چیز منیمم آپ کو چودہ پندہ ڈالر میں پڑے گی تو آپ دس کی تو نہیں نا بیچیں گے تو اس لیے ایمازون دس میں بھی بیچ رہے ہیں ایمازون کے اپنے ویر ہاؤس ہیں ٹھیک ہے اپنے ویر ہاؤس ہیں تو اس لیے ایسی لسٹنگ سے آپ لوگوں نے وائیڈ کرنا ہے جس میں ایمازون خود بیچ رہا ہو پھر اس کے بعد اگلا ہے برینڈ کی پریزنس ایسی لسٹنگ سے آپ نے وائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے مطلب یہاں پہ نون ایگزسٹنس چاہیے ایمازون کی ٹھیک ہو گیا ایگزسٹنس چاہیے ٹھیک ہے اگلی ہے برینڈ کی پریزنس ایسی لسٹنگ سیل کرنی ہے جس میں برینڈ خود نہ بیچ رہا ہو ٹھیک ہے مطلب فار ایکسپل فیصلہ بار کا کوئی ایک سمیرہ ٹیکسٹائل کے ایک نام سے یہاں وہ کیا اس کو کہتے ہیں ہی جا رہا ہے اتحال ٹیکسٹائل مختلف نام ہے یہ اپنا ایک برینڈ ایمازون پہ بیچ رہی ہے وہ اپنا کپڑا وہ مطلب پیلو ہو سکتا ہے یہ کوئی بیڈ شیٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہ اپنا دوسرے لوگوں کو بھی بیچ رہے دے رہے ہیں مطلب اپنا سٹوک جو ہے تاکہ آپ بھی ایمازون پہ بیچ رہو ہو وہ بھی بیچ رہے ہیں آپ بھی بیچ رہے ہو آپ جو چیز بیچو گے کیا اس کی پرائس کو آپ میچ کر سکو گے وہ تو خود ہی بنا رہا ہے اور سیل کر رہا ہے جو چیز اس نے پانچ میں بنانی ہے وہ سات میں یا آٹھ میں سیل کر دے گا لیکن جو چیز اس نے پانچ میں بنانی ہے آپ کو پانچ کی تو نہیں نا دے گا آٹھ دس کی دے گا ٹھیک ہے تو ایسی لسٹنگ سے وائیڈ کرنا ہے ایسے پروڈک سے وائیڈ کرنا ہے جس میں برینڈ یا مینوفیکچرر اس کا خود بیچ رہا ہوں دو چیزیں ایک تو وہ لسٹنگ سے اس پروڈک سے وائیڈ کرنا ہے جس میں امازون خود سیل کر رہا ہے دوسرا وہ جس میں وہ برینڈ یا مینوفیکچر بھی سیل کرنا ہے یہ دو چیزوں سے وائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں مطلب نون اگزیسٹنس اس کی بھی مجھے نون اگزسٹنس چاہیے جو برینڈ یا مینوفیکچرر ہے ٹھیک ہے اب اگلا پیرامیٹر ہے فریجائل نون فریجائل مطلب ایسی چیز سے آپ لوگوں نے وائیڈ کرنا ہے جو ٹوٹنے والی گلاس کی کوئی بھی آئیٹم ٹھیک ہے اگر فالن اگزیمپل وہ گلاس کا سیٹ جو ہے یہ برتن وغیرہ ہوم ایڈ کچن کی گیڑا گڑی میں وہ ڈبے کے اندر ہی پیکنگ ہوتی ہے اچھی پیکنگ ہوتی ہے لیکن جب وہ چیزیں جا رہی ہوتی ہیں وہ گاڑی والے اٹھا اٹھا کے ڈبے ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کانچ گیا تو ٹوٹے گی اگر وہ چیز ٹوٹ گی تو کوس آپ کے گلے پر ٹھیک ہے تو ایسی چیز سے وائیڈ کرنا ہے جس میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز ہی ٹوٹنے والی ہم نے یہ نہیں بیچنے کیونکہ اس کا الٹا آپ کو لوس ہوگا ٹھیک ہو گیا پھر یعنی ہمارا نور فریجائل آئٹم پہ ہم نے فوکس کرنا ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایف بی اے کتنے ہونے چاہیے ہیں ایف بی ایم کتنے ہونے چاہیے ہیں یہ وہ سیلرز ہوتے ہیں ہم ہول سیل کرنے تو ہمارا مین فوکس ایف بی اے پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہول سیل ساری ایف بی اے ہے ٹھیک ہو گا ایف بی ایم بھی ہو سکتی ہے لیکن جو آپ یہ سمجھیں کہ سو میں سے ستر پرسند ایف بی اس کے اندر ہوتے تھائی پرسند ایف بی ایم ہوتے ایف بی ایم تو ان کو فائدہ ہے جن کا اپنا کوئی سمان رکھنے کی جگہ موجود ہے جس کے پاس ایف بی اے ایف بی ایم آپ روڈ کور کرو گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایف بی ایف بی ایم ہے کیا میں نے ایکسپلین کیا کیونکہ یہ لیکچر بھی رہ جانا اگر میں ان میں پیچھے لیکچر کور کرنے بیٹھ گیا ٹھیک ہو مینیمم دو ایف بی ایس سیلر ہونے چاہیے ویڈ ڈیفرنٹ نہیں ٹھیک ہے مینیمم دو ایف بی ایس کی لسٹنگ کے اندر ہونے چاہیے جو آپ پروڈکٹ سیل کرنے چاہ رہے ہیں اس میں پہلے سے دو سیلر اس کو بیج رہے ہوں ٹھیک ہوگا مینیمم جو ہے میکسیمم میکسیمم جو آپ کرائیٹیریا ہے وہ میکسیمم آپ پانچ سیلر سے لے کے ساتھ سیلرز کا لگا لے اس کی ریزن کیا ہے اگر ایک ایک پروڈکٹ ہے فار ایک پروڈکٹ ہے اگر اس کے یونٹ ہی مہینے کے پچاس سیل ہو رہے ہیں اگر اس لسٹنگ کو بندے ہی دس سیلر آ کے سیل کرنے لگے تو آپ کو بڑا ہارڈلی دو تین مہینے کے یونٹ بکیں گے تو اس لیے یہ کرائیٹیریا سیٹ کر لیں کہ مینیمم اس لسٹنگ میں دو بندے ہو میکسیمم پانچ بندے ہو پانچ سے ساتھ پانچ ہو تو زیادہ بیسٹ ہے ساتھ تاک آپ کے پاس اپر لیمٹ ہے اس کی ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد پروڈکٹ کا سائز کس طرح کا ہونا جائے ہمیشہ سٹینڈرڈ سائز والی پروڈکٹ آپ نے اٹھانی ہے دیکھو سٹینڈرڈ سائز کا مطلب یہ ٹیشو ہے اب یہ اس کو وہ شاپر لگا کے جو اپنا بھی ہے اس کو بیجیں کہ تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کی جگہ اگر آپ ٹیبل یہ جا کے بیجنے لگے ٹیبل آپ ایف بی اے کرنے لگے تو شیپنگ والوں کو بھی وقت پڑے گا ان کو بھی پرابلمز ہیں آپ لوگوں کو بھی پرابلمز ہیں ٹھیک ہے مطلب اس کے بھی ٹوٹنے کے بھی خطرہ ہے کہ مطلب انہوں نے لوڈنگ ان لوڈنگ گاڑی سے نکال گئے وہاں اس میں طرف خانی ہے نا تو ہمیشہ سٹینڈرڈ سائز پر فوکس نا سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے ایسی پروڈک جو نارملی ہاف کے جی ٹھیک ہے ہاف کے جی سے ون کے جی کے مطلب فال کر رہی ہو اس کا ویٹ جو ٹھیک ہو گیا اچھا سیزن سیزنل ابیلٹی نا ایک فیکٹر ہوتا ہے مطلب موسمیات کے باڑے میں ہوتا گیا ہے اس کا ہول سیل میں اتنا رول نہیں ہے جتنا اس کا رول جو ہے پرائیویل لیبل کے پروڈکٹ سیزن بیلٹی ہے کیا سیزن بیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسی پروڈکٹ اٹھانی ہے جو نون سیزنل ہو جو نون سیزن بیلٹی جس پر امپلیمنٹ ہو رہی ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے اس کا فار اگزیمپل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سردیوں میں سیل ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا میں سیمپل ایک اگزیمپل کوٹ کرتا ہوں کوئی ہیٹر ہو گیا ہیٹر ہے الیکٹریکل ہیٹر اب اس کا سیزنی تو سردی میں ہونا ہے کیا ہوگا فار اگزیمپل میں گرمی سردی کو دو بے ڈوائیڈ کرتا ہوں میں کروں سال میں چھ مہینے گرمی ہے چھ مہینے سردی ہے اگر آپ پروڈکٹ ایسی چوز کر لی جو سردی والی ہو چھ مہینے تو آپ چھپ کر کے بیٹھے رہو گے ٹھیک ہے تو چھ مہینے نہیں اس کی سیل ہوگی تو ہمیشہ ایسی پروڈکٹ پر آپ نے فوکس کرنا ہے جس پہ سیزنل بیلٹی سیزنل جو فیکٹر ہے وہ زیرو ہو ٹھیک ہے ایسی پروڈکٹ اٹھانی ہے جو پورا سال میں آپ کی سیل ہوتی ہے ٹھیک ہے پیلو ہو گیا ٹیشو ہو گیا کوئی بیوٹی کی پروڈکٹس ہوگی گرمی چلنی ہے ٹھیک ہے ٹیشو کا یوز ہونا ہے پیلو ہے بیٹ شیٹ ہے مطلب پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی کھانے کی چیزیں ہیں چوکلیٹ سے کچھ بھی یہ ایسی چیزیں جو پورا سال سیل ہونی ہے ٹھیک ہو گیا جیسے ہی اگر آپ ہیٹر اٹھا لیں تو یہ سردیوں میں یوز ہوگا اس کا ایک سیمپل اگزیمپل ٹھیک ہو گیا تو اس کو سیزنل بیلٹی بہتے ہیں اب سیزنل بیلٹی بھی چیک کرنے کا ایک پیرامیٹر ہے میں اس ادھر جا رہا ہوں آپ لوگوں کو نا میں سے بتاتا ہوں کہ سیزنل بیلٹی کیسے چیک کرتے ایک نا گوگل ٹرینڈ ہوتا ہے گوگل ٹرینڈ پہ اگر آپ کلک کریں گے نا تو یہ وہ پیرامیٹر ہے جو ہمیں کسی بھی پروڈیکٹ کی سیزنل بیلٹی کے بارے میں بتاتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں پہ آنا ہے نیچے ٹھیک ہے پہلے تو آپ لوگوں نے یہاں سے جا کے ایک یہاں سے پہلے کنٹری سیلیکٹ کریں کہاں پہ بھی بیچ نہیں ہے آپ ٹھیک ہے میں رفلی یہاں پہ اگزیمپل کو کرتا ہوں یو ایسے کی یو ایسے کر لے یکے کر لے کیونکہ آپ کی مین مارکٹ یہی ہے جو ایمازون کی آپ لوگوں نے کرنی ہے پھر جرمنی ہو سے میں یونائٹڈ سٹیٹ پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں اب یو ایسے آگیا فار اگزیمپل ٹھیک ہے میں سیمپل ایک ورڈ کوڈ کرتا ہوں پیلو ٹھیک ہے یہ کی ورڈ ٹھیک ہے میں نے سیمپلی اس پہ کلک کیا کیا ہو گیا اچھا 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 اب یہ دیکھ چاہتا ہیں اب یہ گوگل ٹرینڈ ابھی وڑک نہیں کر رہا شاید ان کا کوئی ٹیکنکل ایرر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ وہ ورڈ ہوتے ہیں جب بھی کوئی کسٹمر چیز خریدتا ہے نا امازون پہ جب آپ لوگوں نے کوئی چیز خرید نہیں ہے دراسہ ہی خرید نہیں ہے تو ہمیشہ آپ اس کے سرچ بار میں کچھ نہ کچھ تو ٹائپ کرو گے نا آپ کو موبائل کا کور چاہیے یا کچھ بھی چاہیے یہ جو آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو کی ورڈ بہتے ہیں کوئی بھی آپ نے لفظ انٹر کیا اس کے آگے ملٹیپل آپ کو سیجیشن آنا شروع ہو جاتی ہے ہاں جی آپ نے آئی فون کا کور لینا ہے پروٹیکٹر لینا ہے آئی فون لینا بغیرہ بغیرہ کچھ بھی تو اسی طرح جب آپ کی ورڈ کرو گے نا تو اس کا ہمیں وہ بتا دیتا ہے کہ جی دنیا کے اندر اس کا سرچ والیم کتنا ہے یو ایسے کی مارکیٹ ہے تو یو ایس کی مارکیٹ کے بارے میں بتائے کا سرچ والیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروٹیکٹ کتنا سرچ ہو رہا ہے دنیا کے اندر یوکے کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب میں ٹیشو ہی یوز کر رہا ہوں مجھے نیٹ کا پرومم لگ رہے ہیں ایک اور حل کریں اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے 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 ہو اس اس پاک نے مجھے روٹیشن کیا ہے کہ جب پانچ بندے سیل کر رہے ہیں تو ایسی بولی ہونی چاہیے کہ وہ بولی صرف ایک بندے کو سائن نہ ہو مطلب اگر تین بندے ایک پروڈکٹ بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے ڈیفرنس ہے تو یہ نہ ہو کہ یہ کی بندہ اس پر ڈومینٹ ہو کے بیٹھ جائے ساری سیلز وہ ہی لے جائے بلکہ وہ شیرڈ ہونی چاہیے کبھی آپ کو مل گیا بھائی بھائی صاحب کی سیل آنے لگے کبھی ان بھائی کو مل گیا ان کو آگے کبھی ان کو مل گیا اس کو ہم روٹیشن بولتے ہیں شیرڈنگ بولتے ہیں کہ ایسی پروڈکٹ چوز کریں جو مطلب صرف ایک سیلر اس پر مطلب کبزہ مافیا نہ ہو جائے کبزہ کر کے نہ بیٹھ جائے بلکہ وہ شیرڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اب دیکھو میں نے یہ ویب سائٹ کھولی یوریل لگا دیا پروڈکٹ سامنے آگئی سب سے پہلے میں یہاں سے کیٹیگری سیلیکٹ کروں گا میں نے کہا کہ ایسی پروڈکٹ کے ساتھ فار اگزیمپل میں کہتا ہوں میں ہوم اینڈ کچن کی کوئی پروڈکٹ سیلیکٹ کرنے جا رہا ہوں تو یہاں سے آپ لوگوں نے پہلے اپنی کیٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ہوم اینڈ کچن یہ ہوم اینڈ کچن آگیا ٹھیک ہے یہ میں نے آرہی بتایا ہوا ہے کہ جو کیٹیگری کہاں سے دیکھنی ہے یوریل کیسے سیٹ کرنی ہے یہ بیسیک سیٹنگ ہم نے فرس دو لیکچر میں کور کی ہے اس لیے بہت سی چیزیں شاید آپ لوگوں کو نہ پتا چلیں یہ کیسے ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو جنہوں نے لیکچر یہ ان کو آئیڈیا ہے کیٹیگری آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر لیں یہاں پہ آپ نے ویسے نیکٹو کا سائن ڈال کے سرچ بار میں رینڈم لی تین چار ایسے ٹائپ م مار دینے اس کو نا نیگٹیو سٹرنگ کا ورڈ کہتے ہیں اور اس کو نیکٹو کا سائن لگا کے رینڈم لی پانچ ساتھ سمجھائی اس ٹھیک ہے نہیں نیکٹو کا سائن لگا کے رینڈم لی دو سے تین بار ٹائپ کر کے کچھ ورڈ مکسنگ ہوگی اور آپ کو انٹر کر دینا ہے سرچ پر تو پروڈک آنا سامنے آپ لوگوں کو شروع ہونا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے مطلب پہلا میں نے یہ کرائیٹیری ایسا سیلیکٹ کیا کہ میں نے ہوم ایڈ کچن کی ایٹاکری سیلیکٹ کر دی گئی ہے یہ میرا ایک کرائیٹیریہ فلفل ہو گیا ٹھیک ہے کس کی سمجھ آئی ہے آپ لوگوں کو کلڑ کے در بیس کے نہیں ہوں اچھا یہ ہوم ایڈ کچن کا پروڈک کا آگیا آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ ایسی پروڈک سیلیکٹ کریں جس میں ریٹنگ کتنی ہو ہوں فور اب میں پھر پیج پہ آتا ہوں یہاں سے میں سائیڈ پہ لیف سائیڈ پہ چیک کریں یہ ساڑے سٹیڈک بنے ہیں وین ٹو تری فور میں نے فور سٹار پہ کلک کیا اور یہ جتنے پروڈک کے سارے فور سٹار والے ہیں ٹھیک ہے ایک کرائیٹیریہ میں چیز میں سو گئی میرے سے یہاں سے آپ نے ایسی پروڈک کے کتنی ہونی چاہیے رینج جو ہے ہمیشہ پروڈک کوشش کریں ہول سیل میں یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے آپ پانچ والی پروڈک بھی پانچ ڈالر والی بھی اٹھا سکتے ہیں تین ڈالر والی بھی اٹھا سکتے ہیں آپ جتنی ہائی پرائسنگ والی پروڈک اٹھائیں گے ایک تو اس میں آپ کی پرائس کبھی اپ ہونی ہے کبھی ڈاؤن ہونی ہے جب کمپیٹیشن بڑھے ٹھیک ہے تو آپ کوئی پاس اتنا مارجن ہونا چاہیے کہ اگر دس کی چیز لیے تو آپ پندرہ بیس کی سیل کر رہے ہیں تو اگر تھوڑی کم بھی کرنی پڑے آٹھ دس کیلی یا کوئی بارہ تیرہ بھی کرنی پڑے پندرہ سے ڈاؤن ہو گئے ایک دو ڈالر تو آپ کے پاس پھر بھی پروفٹ مارجن ہو اگر آپ نے چیز ہی ایسی اٹھائی ہے جو تین ڈالر کی سیل کر رہے ہیں پیچھے سے ایک ڈالر کی ملی ہے آپ کے پاس اتنا پلے کرنے کا مارجن نہیں ہوتا تو آپ کو بڑے ایک ایون بڑے ایک ایون کا مطلب ہے نہ پروفٹ ہے نہ لوگوں سے اس پہ آپ مکارے ہیں اگر آپ وہی چیز ہائر پرائس والی اٹھائیں گے اس میں چار پانچ سات ڈالر کا ہمیشہ پروفٹ ہوتا ہے جتنی زیادہ پروڈک کی پرائس ہائی ہوگی اس میں کمپیٹیشن ہمیشہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں پروفٹ مارجن کی ریشو زیادہ ہوتی ہے تو ایسی پروڈک اٹھائیں جس کی منیمم سیل پرائس لوگ کہتے ہیں جی پندرہ ڈالر سے جائے میں کہتا ہوں کہ نہیں آپ پندرہ ڈالر سے پندرہ کی بجائے ایسی پروڈک اٹھائیں جو منیمم دس ڈالر سے لے کے پندرہ ڈالر تک ہو ٹھیک ہے مطلب منیمم آپ کے پاس دس ڈالر کی پروڈک ہونی چاہیے میکسیمم آپ لوگوں کی جیب اجازت جو دے وہ آپ ایک ہزار والی پروڈک اٹھا لیں ٹھیک ہے یا ایسی پروڈک اٹھا لیں جس کے دس یونٹ آپ لیں دس دس والی کے سو کی آ جائے گی سو ڈالر کی آ جائے گی ٹھیک ہے تو وہ تو کام کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے آپ پروفٹ بنائیں گے پھر اسی پ پروفٹ کو اندر سرکولیٹ کار دیں گے جیسے جیسے بجٹ کی گنجائش ہو گی ویسے ویسے آپ چیزوں کو بڑھاتے جائیں گے ایسی پروڈک اٹھائیں جس کی مینیمم پرائز جو ہے وہ دس ڈالر ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا ریٹنگ آپ لوگوں کو میں نے کلیر کار دی کیسے سیلیکٹ کی ہے یہ ڈن ہو گیا سیکنڈ میں نے کہا کہ کیٹاگری میں نے ہوم ہے تھرڈ میں نے کہا ایسی پروڈک اٹھائیں جس کا مینیمم پرائز کتنی ہو جائے دس ڈالر میکسیمم دس سے پندرہ ڈالر ہونی چاہیے میکسیمم آپ کرائیٹیریا اس کا سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے میکسیمم سیلیکٹ کر لیں ابھی سٹارٹنگ میں ایسی پروڈک جو تیس ڈالر تک جائے بڑی پروڈک کے ساتھ ابھی آپ لوگ نہ جائیں کیونکہ ایک پروڈک میں پرابلم آ گیا تو تیس ڈالر میں کیا کرنا یہ آپ لوگوں کو ایکسٹریم لیفٹ پہ دیکھیں میں سکرین تھوڑی بڑی کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ پرائز کا آپ کو فلٹر نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ دس کا لگا دیں اس کی آگے تھرٹی کا لگا دو تو گو پہ کلک کر دیں اب جتنی بھی پروڈک آپ کے سامنے آئے گی وہ ایسی آئے گی جو مینیمم دس ہوگی میکسیمم تھرٹی کی رینج میں ہوگی آپ یہ چیک کریں اب یہ انیس ہے یہ تیہی سے چوبی سے یہ دس سے لے کے تیس کے ان بیٹوین ساری پروڈ پروڈکس ٹھیک ہے یہ کرائیٹیریا فلفل ہو گیا آگے چلتے ہیں یہ پرائیس والا کرائیٹیریا فلفل ہو گیا نیکس چلتے ہیں آگے کہہ رہا ہے جی ایسی پروڈک جس کے فیڈبیک مینیمم کتنے ہونے چاہیے ٹوینٹی اب پھر ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں پروڈک ایسی سیلیکٹ کریں جس کے فیڈبیک اب کوئی بھی اب سامنے آپ لوگ کے لسنگز ہیں یہ دیکھتے جائیں اب اس پروڈک بھئی آپ کو فیڈبیک کتنے نظر آ رہے ہیں ایک اس پہ بھی یہ کہ یہ کتنے ہیں تھرٹی سیون آپ اس کو الگ سے بار میں اوپن کر لیں ٹھیک ہے اب یہ نہیں پتا کہ یہ ہوزیل کی ہے پرائیول لیبل کی ہم اس کو دیکھتے ہیں بعد میں ٹھیک ہے اب یہ سینتیس ہیں اس کے اس کا وان ہے تھری ہے اس کے پندرہ ہیں ایک آٹھ ایک چودہ یہ پچانویں اس کو میں کھول لیتا ہوں یہ نائنٹی فائی والی یہ ففٹی فائی والی ہے ٹھیک ہے یہ پروڈک اب دیکھیں اس کے فیڈبیک کتنے ہیں یہ سکس تھاؤزنڈ میں ہیں اس کو میں اوپن کر لیا یہ فیفٹی فور والی کوئی مطلب یہ فورٹی ایٹ والی ہے رینڈم لی کو پانچ آت میں نے پروڈک سیلیکٹ کار لی ٹھیک ہے اب یہ وہ یہاں سے فیڈبیک ہم دیکھتے ہیں یہ والے یہ بیسیکلی ریٹنگز ریٹنگز ہوتی ہے بیسیکلی میں نے لازٹ ٹائم بتایا تھا ریٹنگ فیڈبیک اور رویوز رویوز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی پروڈک پہ جاتے ہیں کسی بھی کسٹمر کی جو اپینین ہوتی ہے نا وہ پوزیٹیب بھی ہو سکتی ہے وہ نیگٹیب بھی ہو سکتی ہے فار اگزمپل آپ لوگوں نے ایک موبائل خریدا موبائل میں پھر پرابلم آگئی کوئی فنکشنیلٹی کا ایشو آگیا تو جس نے خریدے اتنے پیسے لگا گیا اس نے کوئی نہ کوئی تو غلط کومنٹی کرے گا نا کوئی نیگٹیب سینس میں کرے گا اس پروڈک کے باڑے میں جو آپ کا اپینین ہوگا وہ پوزیٹیب وہ نیگٹیب اس کو ریوو کہتے ہیں یہی جو اپینین آپ کی پوزیٹیب وہ سیلر کے باڑے میں ہوتی ہے جو وہ بندہ پروڈک بیچ رہا ہے اس کو فیڈبیک بہتے ہیں تو پھر جب اکثر آپ یونیورسٹی میں دیکھتے وہ سروے چال رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ اپنا فائیو سٹار ریٹنگ دے دیں فور سٹار دے دیں فری سٹار دے دیں تو یہ ریٹنگ ہمیں بتا رہی ہوتی تو یہاں پہ جا گیا آپ سیمپل کرسر لے کے جائیں ماؤس کا یہ فور پوائنٹ تھری اس کی ریٹنگ ہے اور فیڈبیک کتنے فورٹی ایٹ ہے تو میں نے کہا تھا ایسی پروڈک چوز کریں جس کے منیم فیڈبیک کتنی ہو ٹھیک ٹھیک ہے اب آپ اپنے بیک رائٹیری پہ آجائے فیڈبیک کا مسئلہ حل ہو گیا سمجھ آگئی ہے اس کی یہاں تک آگے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی پروڈک اٹھائیں جس کی منیم سیلز کتنی ہو جائیے پچاس اب انہی پروڈک میں سے میں کوئی ایک سنگل پروڈک اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے کوئی سنگل ایک پروڈک اٹھاتا ہوں لیکن اٹھانے ابھی میں یہ نہیں بتا رہا کہ یہ پرائیویل لیبل ہے یا ہول سیل ہے یا ڈراب شپنگ ہے وہ میں آپ کو جب وہ کرائیوی آتا ہے ہم وہاں پہ آگے ڈسکس کرتے ہیں میں یہ پروڈک اٹھا رہا ہوں اب اس کے پیچھے کی لوجک ہے آپ نے دوسری پروڈک کیوں نہیں اٹھائی اسی کو کیوں اٹھا رہا ہے کیونکہ مجھے یہ دیکھ کے آئیڈیا ہو گیا یہ پروڈک ہول سیل کی ہے اب یہ کیسے پتا چلا آگے کرائیویل پر چلتے ہیں میں بتاتا ہوں کیوں کیوں میں نے یہ سیلیکٹ کی باقی کیوں چھوڑ دی ہے اب یہ وہ کس کوئی بھی آپ لوگوں نے جب پروڈک کی سیلز معلوم کرنی ہے میں نے آس کی سیلز کے بارے میں بتاتا ہے کہ سیلز کی سیلز کی ویلوسٹی کتنی ہے سیلز کتنی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں کیا دو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں ایک اس کا بی ایس آر ایک اس کی کی تیسری اس کی جو مارکٹ کس مارکٹ کی ہے ٹھیک ہے اب وہ میں ٹول اوپن کرنے لگا ہوں ٹول کٹ ٹھیک ہو گیا ایف بی ایک ٹول کٹ ہے میں نے اس کو انٹر کیا ٹھیک ہے ویسے میں آپ لوگوں کو پیڈ کلاس کے اندر جو رجسٹر سٹورنٹ ہیں ان کو آج ٹول م سیلز آئیں گے لیکچر کے بعد کیپ آر اور یہ ہیلیم ٹین کا ٹول ہے نا ہیلیم ٹین بیسیکلی ہمیں سیلز کے بارے میں بتاتا ہے تو کل کے لیکچر میں میں ہیلیم ٹین کا بھی یوز کروں گا ٹھیک ہو گیا کل آج ہو جائے گا میں کروا کے بھی جاؤں گا ٹھیک ہے اب یہ ایف بی ایٹ ٹول کے جو ہے نا اصل میں جو ٹول ہوتے ہیں نا یہ جو گیجٹس ہیں یہ ہمیں ایسٹی میٹ بتاتے ہیں ایکچوال چیز کوئی بھی نہیں بتاتا ایسٹی میٹ کا مطلب ہوتا ہے دیکھو کوئی بھی جب آپ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا ہر چیز کے ایک پلیننگ ہوتی ہے پلیننگ کا مطلب ہے ایک وہ چیز جو آپ آپ پلین کے کوڈنگ چل رہی ہیں ایک وہ چیز جو ایکچوال ہو رہی ہے تو ہمیشہ ہم اپنی پراغرس پلیننگ کی پراغرس اپنی ایکچوال کے ساتھ چیک کر رہے ہوتے ہیں فار ایکزیمپل جیسے میں نے لازٹ ٹائم ایک چیز کوڈ کی تھی یہ ایک گراف ہے ٹھیک ہے ایک کرد یہ چل رہی ہے یالو کلر کی ٹھیک ہے دوسری آپ کی یہ بلو کلر کی چل رہی ہے آپ یہ سمجھ لو کہ یہ آپ کا پلیننگ کا پارٹ ہے یہ آپ کی ایکچوال ہے پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ آپ کی یہ جو پلیننگ والی ہوتی ہے نا آپ نے یہ ٹارگٹ کو سامنے رکھتے رکھتے یہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے کچھ ٹائمی بات میٹ کر جاتے ہیں تو میلز دیٹ کے جو آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ آپ نے چیز کرنی کیا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے ایسٹی میٹ اور ایکچوال سامنے رکھنے پڑت ہے ٹھیک ہے آپ نے گھر بنانا ہے تو کوئی نہ کوئی تو پلیننگ ہوگی نا آپ کی جگہ سیلیکٹ کی ہے اس کی وہ نیچے سے فانڈیشن بنانا شروع کر دی ہے کتنے ٹائمیں بنے گی کتنی اینٹ لگے گی کتنا سیمر بجری پانی بگاڑا یوز ہوگا کتنی وہ لیبر آپ کو لگانی پڑے گی ٹھیک ہے ایک ایسٹی میٹ ہوگا جی اس پروجیکٹ کا ٹائم فریم جی تین سو پینسٹ دین ہے چھے مہینے ہیں مطلب ہمیشہ پلیننگ کو سامنے رکھ کے آپ آپ ایکچ کیا ہے ٹول کا یوز یہ والا ہے کہ یہ جو ٹول ہے نا یہ سمپلی ہمیں ایسٹی میٹ بتاتے ہیں ایکچوال وہ ہو رہا ہوتا ہے جو ایکچوال ہماری سیل ہو رہی ہے لیکن ہمیں ایٹ لیس اگر ایسٹی میٹ کسی چیز کے بارے میں پتا ہو فار ایسٹی میٹ کسی چیز کے بارے میں شروع ہو گیا یار پچاس سکوڑ ہیں آگے سپورٹس مین بیٹھے ہوئے ہیں انیلیسز کر رہے ہیں جی پچاس اوپڑ میں ہمارا ٹارگیٹ ہے جی انہوں نے ڈائس سکوڑ کر ل پوسیبل ہے وہ تین سو رن مار جائیں پچاس اوپڑ میں ٹھیک ہے تو ایسٹی میٹ ایسٹی میشن اسی کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹول ہمیں ایسٹی میٹ کے بارے میں نولج پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں انہیں ایسٹی میٹ کو دیکھے ہم ایکچوال کو کیچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسٹی میٹ کو ٹول ہے اس کو ہم یوز کریں گے جو ہمیں سیلز کے بارے میں بتائے گا جو میں نے پروڈکٹ سیلیکٹ کیا ہے یہ میرے سامنے یہی پروڈکٹ تھا نا کدھر گیا یہ والا یہ وہ پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کا مجھے بی ایس آر کے بارے میں جانے کے جیس کا بی ایس آر کتنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میرے پاس وہ کیپا کی ایکسٹینشن نہیں ہے بھلکہ اس کو انسٹال کل لیتا ہوں یہی پہ نا ایک میرے موسیقی 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 بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے ورث اس کی بھی ہوگی لیکن وہ ٹوئنٹ بھی ٹوئنٹیتھ نمبر پہ بیٹھا ہوگا اسی طرح ایمازون کی نظر میں جس کا رینگ جو ہے جتنا کم ہوگا جیسے کلاس کے اندر ٹوئنٹی والے کی ٹوئنٹیوہ رینگ ہے ٹوئنٹیتھ رینگ ہے فرسٹ والے کا فرسٹ رینگ اسی طرح ایمازون پہ جس کا رینگ ون میں اس پروڈک کی ورث زیادہ ہے جس کا رینگ ہنڈرڈ ہے تاؤزنڈ ہے لاکھوں میں ہے اس کی پروڈک کی ورث اسی صاحب سے اتنی ہے اس کو ہم رینگ بولتے ہیں ایمازون کی طرح میں اس کو بیس سیلر رینگ بولتے ہیں جو ایبریوییشن ہے بی ایس آر کا ٹھیک ہے تو کسی بھی پروڈک کی سیل ملوم کرنے کے لیے ہمیں اس کا نبے دن کا رینگ جاننا ہے بی ایس آر جاننا ہے جس کو بیس سیلر رینگ بولنے ٹھیک ہے وہ میں ابھی ملوم کرنے لگا ہوں اسی کو اب میں نے یہ پروڈک سیلیکٹ کیا تھا یہ پروڈک اب مجھے نا اس پروڈک کا نا بیسکلی بی ایس آر جاننا ہے بی ایس آر جاننے کے لیے جیسے میں نے لاس ٹائم بتایا تھا کہ بی ایس آر کہاں سے پڑھتے ہیں یو آر ایل یا پروڈک انفرمیٹ نہیں وہ ایسن ہوتا ہے وہ ایسن ہوتا ہے بی ایس آر نہیں بی ایس آر ہمیں کیپا سے پتا چلے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو کیپا میں نے انسٹال کیا تو کیپا کا گراف اوپن ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھو کیپا اپن ہو رہا ہے اب یہاں بھی میں نے آنا یہ سٹیٹیس ٹکس پہ میں نے بتایا تھا لاس ٹائم ٹھیک ہے سٹیٹیس ٹکس نوے دن کا کتنا اس کا بی ایس آر ہے پندرہ سو باون نظر آ رہی ہے یہ فگر لاسٹ نائنٹی ڈیز یہ چیک کرو نا ایکسٹریم رائٹ والا کے لاسٹ نائنٹی ڈیز کے اوپر ایک فگر لکھی ہے پندرہ سو باون ایک ہزار پانچ سو باون جو ہے نظر آ رہا یہ فگر یا بڑا ایس اکرین ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ سٹیٹیس ٹکس پہ آپ نے کرسل لے کیا ہے اب یہ چیک کرو میں اب لوگ کو یہ چیک کریں یہ دیکھیں نا لاسٹ نائنٹی ڈیز کا بی ایس آر کتنا ہے پندرہ سو باون یہ مجھے پتا چل گیا کہ اس پروڈک کا جو رہے ہیں کہ ایمازون بھی اس کی پوزیشن ہے وہ پندرہ سو باون ہے ٹھیک ہو گیا سیکنڈ مجھے کیا چیز چاہیے اس کی کیٹاگری چاہیے یہ کس کیٹاگری میں فعل کر رہا ہے مطلب سپورٹس کا ہے ہوم اینڈ کچن کا ہے پیٹ کا ہے تو پروڈک انفرمیشن پہ آپ آ کے اس کو چیک کرتے کہ یہ کس کیٹاگری کے اندر فعل کر رہا ہے اب یہ اس کا ڈبارمنٹ چیک کریں وہ کہہ رہا ہے یہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی کی کیٹاگری ہے یہ پروڈک ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا میں ایک بیٹ ٹول کے ٹپے آنگا مجھے ہیلتھ اینڈ بیوٹی والی کیٹاگری کو سیلیکٹ کرنا یہ ٹوائز اینڈ گیمز کی کیٹاگری ہے یہ بیوٹی اینڈ پرسنل یہ بیوٹی کا پروڈک یہ بلا ہے اب اس کا میرے پاس رینگ کتنا ہے پندرہ سو باون کی فکر میں نے یہاں پہ انٹر کی گو بے کلک کیا ٹھیک ہے میں سکرین تھوڑی بڑی کر رہا ہوں گا اب یہ چیک کریں یہ میں نے کدھر گیا ایف بی اے ہوم اینڈ کچھر یہ پرسنل بیوٹی پندرہ سو باون کو میں نے کلک کیا تو یہ میرے سامنے آگیا کہ اس کے سیونٹی سیونٹ ڈیلی کے بھی کر رہے ہیں کتنے سیونٹی سیونٹ سیمپل سا فارمولہ ہے ٹھیک ہے تیس دینوں ہمارے پاس وہ ڈیلی کے سیونٹی سیونٹ سیل ہو رہے ہیں تو کتنے سیل ہو رہے ہیں مہینے کے سیونٹ سیل ہو رہے ہیں اس پروڈک کے اب دیکھو آپ اس پروڈک کو کتنے بندے بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ باقی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اب آپ لوگوں کا سیلز غلوم ہوگا اس پروڈک کی مہینے کی کتنی ہے یہ میرے پاس ایسٹی میٹ آ گیا مجھے اس ٹول نے یہ بتا دیا کہ اس پروڈک کی مہینے کی سیل تیئی سو پلس ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں ایکچول یہ دو ہزار پلس میں سیل ہوگا ہی پروڈک کیونکہ ٹول ہمیں ہمیشہ ایٹی فائیف تو نائنٹی پرسنٹ ایکوریسی دے رہے ہوتے ہیں ریزلٹس جو ہیں ٹھیک ہے ایکچول ہمارا ہندرڈ ہی ہوتی ہے نا تو ٹول ہمیں اٹلیس اسی نوے پرسنٹ ایکوریٹ ریزلٹ دے دیتے ہیں تو ہمیں اٹلیس ایسٹی میٹ پتا چل گیا کہ اس پروڈک کی جو مینیمم سیل ہے مہینے کو کتنی ہیں دو ہزار ہے ٹول ہمیں کہہ رہا ہے تیس ہو تو میں نے ایسٹی میٹ کہہ دے کہ دو ایسا پروڈک ہے جس کی مینیو دو ہزار سیل ہے تو اب میں اپنے کرائیٹ ایڈیو پر واپس بیعک آتا ہوں تو یہ میری سیل مطلب میں کہہ رہا تھا کہ ایسی پروڈک تھا جس کے مینیمم یونٹ پچاس مہینے کے سیل ہو لیکن مجھے پروڈک کی ایک اچھی جوت ہو گئی ہے جس کے ڈیلی کے ہی ستتر سیونٹی سیونٹ سیل ہے تو میں سمجھا ہوں یہ بہت اچھی پروڈک کرائیٹ ایڈیا فلفل ہو گیا آگے آپ ریونیو ریونیو لسٹنگ کتنا بنا رہی ہے دیکھو آپ لوگوں کے سامنے سمپل سا تھام رول ہے میں نے کہا تھا اب اب سمپلی اگر آپ چیک کریں اس پروڈک کی جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں پروڈک کی پرائز کتنی ہے پروڈک کتنے میں سیل ہو رہی ہے بارہ نینہ نوے ٹویل پوائنٹ نائن کی پروڈک بک رہی ہے اگر یہ دو ہزار بھی بک رہی ہو ٹھیک ہے دو ہزار بھی لیٹس ہے میں کہتا ہوں بک رہی ہو تو یہ ٹویل پوائنٹ نائن نائن کا مطلب ہے کہ یہ پچیس ہزار نو سو اسی ڈالر جو ہے ایک مہینے میں یہ لسٹنگ ریونیو جنریٹ کر رہی ہے پیسے بنا رہی ہے اب یہ نہیں پتا کہ یہ پچیس ہزار میں اس کو دس دکاندار بیچ رہے ہیں یا اس کو پندرہ بیج رہی ہم آگے دیکھتے ہیں ہر دکاندار کو کتنا ریونیو مل رہا ہے اس لسٹنگ پہ ٹھیک ہے یہ پچیس ہزار اس کی ٹوٹل سیل ہے ٹھیک ہے پچیس ہزار کا ریونیو یہ جنریٹ کر رہی ہے لسٹنگ اب وہ پچیس ہزار میں شیئر ہر بندے کو کتنا جڑا یہ ہمیں ملوم کرنا ہے صحیح ہے آئیڈیا ہو گا کہ کسی لسٹنگ کا ریونیو ملوم کرنا جو بھی اس کی سیل پرائیس ہے جتنی نمبروں سیل ہیں اس سے کر دیں ٹھیک ہے ویسے یہ چیز ٹول بھی ہمیں بتا دیتی ہو ہیلیم ٹین جب یوٹ کریں گے اس میں بھی یہ لسٹنگ کی فکر آ رہی ہے کلیر ہے یہ والا ریونیو تو میں نے کہا تھا کہ ایسی لسٹنگ اٹھائیں جس کا منیمم ریونیو ہزار ڈالر ہو لیکن اس کا تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے یہ کرائیٹریا فلفل ہو گیا اب آگیا بائی باکس روٹیشن میں کہا میں نے کہا کہ جو لسٹنگ ہے نا ایسی ہونی چاہیے جس کا جو بائی باکس ہے جس کی جو بیڈ ہے وہ شیئرڈ ہو شیئرنگ ہونی چاہیے اس کی یہ نہ ہو کہ اگر دس بندیں بیج رہے ہیں تو دس میں سے ایک ایسا سیل لڑے وہی اوپر قبضہ مافیا بن کے بیٹھ کیا ہے ڈومینٹ ہو کے بیٹھ کیا ہے تو پھر باکیوں کو سیل نہیں آئے گی لیکن ایکسٹر چارجز رکھی جائیں گے کیونکہ آپ لوگ سٹوریج جہاں بھی یہ پروڈک آپ لوگوں نے رکھی ہوئی ہے تو ہمیشہ ایسی پروڈک اٹھائیں جو شیئرڈ ہو اس لیے کہ بائی باکس اس کا روٹیشن ہونے چاہیے روٹیشنل ہونا چاہیے بائی باکس کیسے چیک کرتے ہیں آپ دیکھو یہ پروڈکٹ ہے کیپا آپ لوگوں نے انسٹال کر لینا ہے ساڑھے اس کے جو ہے ٹیب آف کر دینا ہے یہ کلک لگا گے ڈوٹڈ پہ جب آپ لوگوں نے کیپا لاغن کر لیا تو اس میں اس طرح کا گراف شو ہو رہا ہوگا اس میں اپشن ہوتا ہے ڈیٹا کا ڈی اے ٹی اے ڈیٹا ٹھیک ہے ڈیٹا پہ کلک کریں اس کے اندر ہوتا ہے بائی باکس سٹیٹسٹکس جو ہے اس پہ آپ کلک کر لیں اب یہ چیک کریں تھرٹی ڈیز نائنٹی ڈیز وان ایٹی ڈیز تھری سکسٹی فائی تو ہمیشہ نائنٹی ڈیز پہ آپ لوگوں نے فوکس کرنائے میں نائنٹی ڈیز میں یہ چیک کریں یہ کتنے سیلر ہیں یہ کوئی سوانسن ہیلتھ کے نام سے کوئی بندہ ہے لسٹھوڑا میں ایک میں امج بڑھا کرتا ہوں اب یہ بائی باکس ہے اب یہ سیلر کا نام ہے یہ سیلر نیم ہے یہ اس کی ایوریج پرائیس ہے یہ بائی باکس اس بیڈ کو ون کرنے کی پرسنٹیج ہے یہ اس سائیڈ پہ وہ لیڈ بتائیے کہ فلان سیلر نے کتنے دن اس پروڈک کو ون کیا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس لسٹنگ میں تو دیکھیں اگر چیک کریں تو اس لسٹنگ میں نائنٹی فور پرسنٹ تو ایمازون ہی بیٹھا ہوا ہے باقیوں کو صرف وہ چھے پرسنٹ دے رہا ہے بائی باکس ٹھیک ہے اب یہاں پہ آگے کرائیٹریہ آپ کا جو ہے وہ ویڈی کر رہا ہے اب میں کہوں گا یہ پروڈک بے شک دس بندے بیچ رہے ہیں لیکن اس پروڈک سے وائیڈ کریں کیوں ریزن سامنے آگئی ہے کہ ایمازون مگر پروڈک کو آپ نے چھوڑ دینا یا انکھیں بند کر کے بے شک آپ کو اس میں پچاس ڈالر بھی ایک پروڈک بچ رہے نا اس کو نہیں چوز کرنا کیونکہ اب دس دن سیل کر لوگے پندرہ دن سیل کر لوگے جیسے ہی ایمازون اس لسٹنگ میں آکے بیچنا شروع ہو گیا اس نے نوے نوے دن بھی آپ کو سیلز نہیں لینے دیں کیونکہ اس کی پرائیس کو بھی آپ بیٹھ نہیں کر سکتے پوائنٹ سمجھ آ گیا لیکن یہ میں پروڈک آگے کنٹینیو کروں گا صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہم ہنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا بائی بوکس کی روٹیشن شیڈنگ سمجھ آ گئی ہے اگر میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ایمازون انلکیلی ایمازون نہ ہوتا باقی کسی کے پاس تھرٹی ہوتا ٹونٹی ہوتا پچاس ہوتا ستر ہوتا وہ اچھی چیز تھی ٹھیک ہے تو یہ مجھے بائی بوکس کی روٹیشن کے بارے میں پتا چال گیا میں کہوں گا کہ اب یہ جو میرا پیرامیٹر ہے نا یہ جو ہے یہ مطلب کونفلکٹ یہاں پہ آگیا میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو میرا پیرامیٹر ہے اس نے میرا کروز کر دیا ٹھیک ہے یہ فلفل نہیں ہوڑا میرا پروڈک تو اس کو میں مطلب اس کو ہائیلائٹ کا اچھا اب اس میں اگلا پیرامیٹر تھا کہ ایمازون مجھے ایسی پروڈکٹ ہے جس میں ایمازون نا کریں لیکن اس پروڈکٹ میں مجھے ویسی آئیڈیا ہوگا ایمازون اگزیسٹ کر رہا ہے وہ کیسے پتا چلا وہ ہم یہاں پہ جا کے پھر واپس پرائیسی سٹری میں آئیں گے جا کے ایمازون کا یہاں پہ کلک کریں گے تھوڑا میں اس کا ہی میں تھوڑا کم کرتا ہوں اب یہ دیکھیں کیپا چیک کریں تو یہ سارا جو یالوش کلر یہ سارا ایمازون اس لسٹنگ کے اندر ڈومیننٹ ہوگے بیٹھا ہے یہ سولہ مئی سے پہلے کا آیا ہوا ہے میں ون ایئر کا بھی چیک کر لوں تو موسلی اس لسٹنگ کے اندر ایک سال سے ہی ایمازون بیٹھا ہوا ہے وہ آؤٹ ہی نہیں ہو رہا یہ دیکھیں یہ کبھی پرائیس وہ نو نائن پونٹ ایٹ سکس کی بیچ رہا ہے یہاں پہ سترہ میں بھی بیچی ہے یہاں پہ پھر اس نے نائن پونٹ فائی فور میں ڈیفرنٹ پرائیس پہ وہ بیچ رہا ہے پروڈکٹ تو یہ پروڈکٹ ایسی ہے اس میں آپ نے نہیں جانا تو یہ آپ کا کرائیٹ ایڑیا بھی جو ہے نون فلفل ہو گیا ٹھیک ہے یہ دو پیرامیٹر ایسے ہیں جو جن کی وجہ سے ہمیں وہ پروڈکٹ کرنے کو مل گی اس کو میں نے انڈرلائن کر دیا تیسری کیا چیز ہے کہ اس لسٹنگ میں برینڈ نہ اگزسٹ کر رہا ہو تو وہ ہمیں یہاں سے پتا چال جائے گا اس لسٹنگ میں برینڈ ہے یا نہیں ہے اگر آپ اس لسٹنگ کا چیک کریں برینڈ کا یہ برینڈ ہوتا ہے برینڈ کا نام کیا ہے ریسکیو ہے ریسکیو ویسے پروڈکٹ ریسکیو ریمیڈی کے نام سے یہ پروڈکٹ جو ہے ویسے شو ہو رہی ہے تو یہاں پہ ریسکیو ہے آپ اس کی ایڈون رن کریں اس میں چیک کریں کیا اس لسٹنگ کے اندر ایسا سیلر ہے جس کا نام ریسکیو ہو ٹھیک ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ اس میں یہ چیک کر لیں صرف ایف بی اے پہ میں جا رہا ہوں اس پہ میں ایف بی اے پہ کلک کرتا ہوں آپ اس میں چیک کریں اس میں یہ LTF distribution کا کوئی بندہ ہے ریسکیو تو نہیں ہے اس کا نام FPM میں بھی چیک کرنے کوئی ریسکیو بندہ تو نہیں بیٹھا نہیں بیٹھا ہوا تو means that کہ یہ criteria تو fulfill ہو رہا ہے کہ اس میں برینڈ کی جو existence ہے وہ نہیں ہے نون exist کا رہا ہے تو یہ criteria آپ کا fulfill ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ product مجھے بتا رہی ہے یہ جو فریجل ہے نون فریجل ہے ٹوٹنے والی ہے نہیں ٹوٹنے والی سمپل ایک ڈبی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ جو ہے نا ویسے اگر آپ product کا idea لینا تو یہ مطلب نا ویسے اس کا ہم use یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی کبھی کے باہر ہوتی ہے یہ ویڈیو سے ہمیں how to take rescue pet یہ مطلب پیٹ سے جو ہے نا ان سے related یہ product ہے میں بھی جیسے وہ